تو ہیلو دوستوں آج ہم ایک ایسے کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو یو ایسے میں ہوا تھا آپ لوگوں نے انگنت ایسے کیس سنے ہوں گے جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں لیکن آج میں جس کیس کی بات کر رہا ہوں یہ امیرکا کا ایک ایسا کیس ہے جس نے ایک آدمی تھا اور جس نے لگ بگ بیس سے پچیس موتیں کر دی بیس سے پچیس جانے لے لیں لیکن پولیس نہیں پکڑ پاتی مطلب ایک سال کا دائرہ تھا تین سو پین سٹھ دن اس سال سے انیس سو چوراسی کی بات کر رہا ہوں میں انیس سو چوراسی سے انیس سو پچیاسی تک اس نے بیس تو لگ بگ خون کٹ ڈارے لوگوں کو مات ڈارے اور کم سے کم گیارہ ریپ اس پر درج ہو چکے تھے اور کہتے ہیں کہ اس پر انتالیس کیس تھے لیکن اس کے ثبوت ملے تھے وہ لگ بگ بیس تھے اور پھر بھی عدالت نے اسے فانسی نہیں ہوئی اور اس کی موت ہے نا یہ فانسی کی وجہ سے نہیں ہوئی جیل میں ہی مر کر ہو گئی تھی اب بتائیے کسی کی اوپر اتنے سارے کیس لگے ہو وہ بھی اتنے سنگین سنگین پھر بھی یو ایس سے میں فانسی نہیں ہو پاتی چلیے اب اسی گھٹنا کو بستار پور وقت جانتے ہیں تو نمشکار دوشتوں میرا نام ہے نبین بسکرما اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشت بچارک کو اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کیس کی پوری روپ ریکھا بتا دیتا ہوں کوئی کیا کیا گھٹنا ہوئی تھی اور کیا کیا نہیں ہوئی تھی تو چلیے بھائی سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مکہ اپرادی کون تھا تو مکہ اپرادی کا نام تھا ریچارڈ رومی ریج اب ریچارڈ رومی ریج کی جو پتا تھے وہ پولیس میں کام کرتے تھے پولیس کی نوکری کرتے تھے اور جب ریٹارمنٹ ہوا تو ریلوے میں جوب لے لی پھر ریلوے کی کرنے لگے تھے مطلب پولیس کے بعد ریلوے پر گئے اچھا ریچارڈ رومی ریج کا ایک چچیرہ بھائی تھا مائیک مائیک کی پتنی کا نام تھا جیسی اچھا اب مائیک ایک چچیرہ بھائی تھا اچھا میں بتاؤں گا آپ کو پورا بستار پور وقت سب سے پہلے گھٹنا کی شروعات ہوتی ہے کچھ اس پرکار سے انتیس پرباری انیس سو ساٹھ کو ریچارڈ رومی ریج کا جنم ہوتا ہے ٹیکساس پرانس کے الپانسو سہر میں اچھا آپ نے یہ جانا کہ الپانسو سٹی ہے بیسکلی وہاں کی اور ٹیکساس وہاں کا پرانت ہے اور سب سے مکہ بات اب سرو سے ہوتی ہے کہ رومی روچ کے جو پتا تھے بیسے تو وہ سرکاری نوکری کرتے تھے اور پولس کے ادھکاری تھے لیکن وہ بہت کرو دی قسم کے تھے نسہ پتی کرتے تھے شراب پیتے تھے اور اکثر رومی ریج تھا بچپن سے ہی اس کو بہت پیٹتے تھے پیٹتے تھے اب کیا ہوتا گھٹنا کچھ اس پرکار سے ہوتی ہے دیکھئے رومی ریج تھا رومی ریج کا جناب موتا ہے پانچ بھائی وین تھے رومی ریج ریچارڈ رومی ریج اور رومی ریج تھا یہ سب سے چھوٹا تھا اب رومی ریج کے جو پتا جی تھے وہ کیسے تھے کہ اکثر وہ دیر رات کو لوٹتے تھے گھر پہ تو رومی ریج کو ڈاٹتے تھے پیٹتے تھے بہت کچھ کرتے تھے اور پورے گھر میں وہی چلتا رہتا تھا مہاوارٹ ٹائپ کا اس نے اسے مار دیا اس نے اسے مار دیا اسی لیے بولتے ہیں آپ لوگوں نے سانت نبانہ سانت یہ سیریل دیکھا ہوگا جس میں جب بھی گھر میں کچھ جھگڑا ہوتا تھا نا تو کوکیلہ موڈی کہتی تھی کہ میٹھی بچوں کو اوپر لے جاؤ یا اندر لے جاؤ کیوں 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 کی بچوں پر اس کا بہت نیگریٹیف ایفیکٹ پڑتا ہے اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسا کیس ہوتا ہے یہ والا کیس نہیں مطلب لڑائی جھگڑے والا تو بچوں کو تو کم سکم ات سے دور ہی رکھیں کیونکہ ان پر یہ گھٹنائے بہت زیادہ دماغ پر ہو جاتی ہیں ہاوی اور وہ مٹ نہیں پاتی اب ان کے گھر میں ایسا ہی گھٹنائے چلتی رہتی تھیں آئے دن سو ہوتی تھیں اب جب ڈیلی کا ایسا انسیڈنٹ ہونے لگا تھا اس کے پتا جی اسے آگر پیٹتے تھے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ریچارڈ رومی ریج پھر سمسان مطلب سمسان تو ہم ہندی میں بولتے ہیں قبرستان اچھا یو ایسے میں سب سے زیادہ چرچ والے لوگ ہیں تو ان کے یہاں پر قبرستان ہوتا ہے قبرستان سے وہ کیا کہتے ہیں اس کا مجھے پتا نہیں ابھی اچھا قبرستان میں رات کے بارہ بارہ بچ جاتے تھے قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا اکیلا لڑکا دیکھیں تب ہی کیا ہوتا ہے کہ جب ریچارڈ کے ساتھ یہ سب گھٹنا ہو رہی تھیں تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا کوئی بھی ہو جب دوسرے سے اسے ٹاٹا بائی بائی ہو جاتا ہے تو کسی تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے اس کی نجدی کیاں بڑھنے لگتی ہیں اسی دور میں کیا ہوتا ہے کہ ریچارڈ رومی ریج جب پتا جی اس کے مارتے کوٹتے تو گھر میں وہ کم رکنے لگا اور ادھکتر جاتا تھا اپنے دوست کہہ سکتے ہو یا بھائی بھی کہہ سکتے ہو اس کا نام تھا مائک اب مائک تھا چچہرہ بھائی اب مائک کی استطیق کچھ ایسی تھی کہ جب مائک تھا مائک تھوڑا ویسک ٹائپ کا تھا اور ریچارڈ تھا وہ بہت چھوٹا تھا لگ بھگ گیارہ دس دس گیارہ سال کا اب مائک اکثر اسے بوبالی کہانیاں سناتا رہتا تھا کہ جب وہ بیعت نام کا ید دعا تھا تب اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا تو وہ بوبالی کہانی سناتا رہتا تھا بچے کو ٹوچر گئے ایک تو گھر سے اوپر سے اس کا مائک یہ مائک نام کا لڑکا تھا یہ کرتا تھا بہت سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ریچارڈ رومی ریج کا جنم ہوتا ہے انیس سو ساٹھ کو انتیس پروری انیس سو ساٹھ کو اب دیکھ انیس سو پچیاسی تک اس کی پوری گھڑنا چلتی تھی موت کرنے کی مارنے کی اور اسے دوہجار تیرہ میں اس کی موت ہو جاتی ہے بستار پوربک جاننے میں سب سے پہلے یہ آتا ہے تو ریچارڈ رومی ریج نے اپنی نجدیکیاں مائک کے ساتھ بڑھا لیں تھیں اب مائک اسے سب کچھ بتاتا رہتا تھا یعنی کہ وہ بیعت نام کی ید میں کیا کرتا تھا میلاؤں کے ساتھ دربیوار کرتا تھا انہیں پیٹتا تھا اور ان کے ساتھ بہت بیکار بیکار کام کرتا تھا کہنے میں بھی ٹھیک نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھو اسے اچھائی سکنے کہیں سے نہیں مل رہی گھر جاتا ہے تو گھر پہ وہی گالی گلونس دیکھنے مل رہی ہے وہی مارا کٹی اور یہاں پر آتا ہے تو مائک اسے وہی بتاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک بو بن جاتی ہے اور وہ شروع سے ہی نسا کرنے لگتا ہے روٹ پارٹ کرنے لگتا ہے اور پھر آتی ہے اس کے ہتیا کرنے کی باریاں اور بینسے بھی دوستوں بینسے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ جیسا بی جو گا بینسہ ہی فال ہوتا جیسے آپ کو بچپن میں آپ کو جیسے لچن سکا جاتے ہیں آپ بلکل بچے بڑے ہو کر بینسے ہی بن جاتے ہیں سب سے مکبات آپ یہی دیکھ سکتے ہو کہ ریچارڈ رومی ریج کی جو میں آپ کو بتانے چل رہا ہوں جیسا کہ اس کے بچپن میں یہ ہوتا تھا اور بڑے میں یہ جا کر کچھ ایسا ہو گیا تھا کچھ ایسا ہی تھا اب دیکھیں ریچارڈ رومی ریج کا جو میں بھائی کی بات کر رہا تھا جس کا نام تھا مائک مائک کی پتنی کا نام تھا جیسی اب مائک تھا یہ فلسطین نہیں نہیں فلیپین بیعت نام بیعت نام کی لڑائی میں آرمی کی طرف سے لڑا تھا یو ایس آرمی کی طرف سے تو اس نے پتی پتنی تھی جیسی اور مائک اب کسی بات پر اسے جھگڑا ہوا گا جھگڑا ہوا گا تو مائک نے ڈائریکٹ فائر کر دیا اس کے چہرے پر چہرے پر گولی مار دی جیسی کی جیسی اس وقت تڑپ رہی تھی اور اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی ریچارڈ رومی ریج اسے اتنے دھیان سے دیکھتا ہے وہ تڑپتی رہتی لیکن اسے ایک مجہ سا آتا ہے تڑپتی رہتی کوئی دکت فرق نہیں پڑتی ریچارڈ رومی ریج کو اچھا جب یہ ہوا تو چلو بھائی مائک کو تو جیل میں بھیج دیا گیا اسے جیل ہو جاتی ہے لیکن اب اسی دور میں ریچارڈ رومی ریج کھینی لینا تمہا کو لینا اور یہ جتنے بھی نصر کے سامان ہوتے ہیں سب ہی لینے لگتا ہے ریچارڈ رومی ریج اب دیکھیں ہتیا کا سلسلہ ہوتا ہے دس اپریل انیس سو چوراسی سے اپریل سے یعنی جنوری فروری جنوری فروری مارچ اپریل سے تو اپریل سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے دس اپریل سے اب سب سے پہلے ہتیا ہوتی ہے چینی میئی چینی تھی ایک لڑکی میئی لے اون میئی لے اون جس کی عمر تھی انیس مطلب نو برز جو نو برز کی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی تب ہی رومی ریج اسے مارتا اس کے ساتھ ریب بھی ہوتا ہے اور اسی وقت اسے ایسا مارتا ہے کہ پائپ تھا پائپ سے لٹکا دیتا گلا میں پھندہ مندہ لگا کے کیا پتہ کیا کیا لیکن اس سے گھٹنا کا پروپ نہیں تھا ادھک تر پروپ نہیں مل پایا تھا تو پھر اس کا یہ تھا نا ریچارڈ رومی ریج پر لگ نہیں پایا تھا اچھا پھر ہوتی ہے اٹھائی جون کو اٹھائی جون انیس سو چورہ سی اٹھائی جون انیس سو چورہ سی سے تو یہ مان لو کہ آپ کوئی سا مہینہ بکایا نہیں بچتا کہ ریچارڈ رومی ریج نے کسی کو مارا نہ ہو اگر میں سبی کو آپ کو گھٹنا ہے بتاؤں گا نا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اتنا ٹائم آپ بھی نہیں رکو گے اس ویڈیو پر اور میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لئے میں سبی کو نہیں گروہوں گا جو جو مک کردار ہیں ان کو بتاؤں گا اور جو ہے کہ یہ کیسے پکڑا ہے اتنا خونکار اپرادی بو بھی بتاؤں گا اس کو پکڑا اس کے پکڑنے کی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے اسے پکڑانے کی تو بو بھی میں میں بتاؤں گا دیکھو سب سے پہلے اب گٹنا ہوتی ہے کچھ ایسے اٹھائی جون انیس سو چورہ سی کو جینی بینکو جو پارک میں نہیں پارک میں کون سا پارک تھا وہ چھوڑو لیکن اپنے اپارٹمنٹ میں تھیں جینی بینکو جو سیونٹی نائن برس کی تھی اچھا اس نے جتنے بھی یہ کیے ہیں مارا مارنے کے کام وہ عدیتر عمر ساٹھ پلس ہی تھی عدیتر لوگوں کی ساٹھ پلس ساٹھ پلس ساٹھ پلس بہت کم لوگ تھے جو لگ وقت تیسی یا بائیس تیس کے قریب تھے اب سترہ مارچ انیس سو پچیاسی اچھا یہ مارچ بھی تھا میں نے آپ کو اپریل بتایا تھا جبکہ مارچ پہلے آتا تھا اس نے اپنی گھٹناوں کا صروعات مارچ سے ہی کر دی تھی سترہ مارچ انیس سو پچیاسی کو اس نے چار لوگوں کو مارا تھا چار لوگ کون کون سے تھے ماریا اور ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیٹیل بتانے لاکھ یہ چار پانچ لوگ ہی ہیں باقی کے تو اس نے گولی مار دی تھی ان کے چہرے پر لیکن ایک بات کومن تھی سب ہی میں کہ اس نے سب ہی میں یا گولی ماری تھی یا کھنجر سے کارڈ ڈالا تو دوستوں پھر سے آتے ہیں باپس سے اٹھائیس جون انیس سو چوراسی کو میں نے بات کہا تھا کہ یہ تھی انیاسی یعنی سیبینٹی نائن برس کی جینی ونگ کو اچھا یہ اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی تب ہی اچانک سے آتا ہے کون وہی ریچارڈ رومی ریج اچھا تو ان کو کچھ مارنے کا طریقہ گولی تو نہیں تھی لیکن چاکو سے مارا تھا چاکو ایسا تھا مانک چلو لمبا سا کاٹا نہیں تھا ایسے مارے تھے یہاں 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 ایسا اور کچھ سینے پر مار دیئے تھے اچھا ایک بات تھی کہ جب یہ اپارٹمنٹ میں تھی تو جیسے بھی سو رہی تھی کیا کر رہی تھی لیکن جب انہیں مار دیا جاتا ہے اچھا لیکن پتہ نہیں چلتا اپارٹمنٹ کا سب کچھ ہوتا رہتا لیکن جب ان کی بدبو آتی ہے گلے کی گلہ سڑ چکا تھا چونکہ تو جب آتی ہے تب ان کا پتہ چلتا ہے اچھا پھر چلو یہ تو ہوئی اور چوری بھی کی تھی کیونکہ یہ مارتا بھی تھا سترہ مارچ انیس سو پچھاسی اب دیکھ انیس سو چورہ سی سلسلہ سرو ہوا تھا انیس سو پچھاسی آ جاتا ہے باعث برسی یہ ماریا کے چہرے پر گولی سے فائر کرتا ہے ماریا تھوڑی بےوسی ہو جاتی ہے وہ مرتی تو نہیں یہ لیکن بےوس ہو جاتی ہے تب ہی گولی کی آواز سن کر اوکا جو کی جو ان کی روم میٹ تھی وہ آ جاتی ہے اب اوکا جو کی جنسے ہی آتی ہے تو بندوق دھاری تھا اوکا جو کی چھپ جاتی ہے کاؤنٹر کے پیچھے لیکن جیسے ہی اس رومی ریج کو پتا چلتا ہے تو وہ بندوق رکھ کے بیٹھ جاتا ہے وہ تھوڑی اوپر نگھائے کر کے دیکھتی ہیں ایسے کاؤنٹر تھا ایسے میں چھپ گیا کسی کاؤنٹر کے پیچھے میں تھوڑا ایسے دیکھوں گا تو اتنے میں ہی وہ فائر کر دیتا بلکل جیسے ہی وہ انہوں نے گردن اوپر کری بیانسے دا ان کے مو پر جڑا رکھ رو لی آل سال اوکا جو کی کی موت ہو جاتی اب دیکھیں اوکا جو کی کتنی عمر تھی ان کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں تیس برس کی تیس برس کی تھی اوکا جو کی اب نارمل بات یہی نہیں تھی کہ یہ مارتا تھا یہ تھا یہ مارنے کے بعد ان کے ساتھ دست کرم بھی کرتا تھا ساتھ میں اچھا اس دن تین موتوں ہو جاتی ہیں اور اکبار میں یہ سرکی بن جاتی ہے پوری میڈیا کو ہلا کر رکھ دیتا سیر کی گھٹنا نے اس نے کتین لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور وہ بھی مارنے میں کچھ ایک جیسا گولی سے یا خنجر سے کچھ بھی اچھا ستہائیس مارچ کو ایک ہوتی ہے سب سے خطرناک گھٹنا جسے سب سے خطرناک بول سکتے ہیں اب وہ کیاں سی ہوتی ہے ستہائیس مارچ انیس سو پچھاسی کو بنسیٹ ججارہ جن کی عمر تھی چونسٹھ برس اپنی پتنی کون تھی میکسن ججارہ ان کی عمر تھی چوالیس برس کے ساتھ تھے اچھا جب یہ سو رہے تھے تب ہی ان کو گولی مار دی جاتی ہے بنسیٹ ججارہ کو اور اس وجہ سے ان کی پتنی میکسن ججارہ جاگ جاتی ہیں اچھا جاگ جاتی ہیں تو یہ تھوڑا بھاگتی ہیں تو یہ پلنگ کی نیچے چھپ جاتی ہیں دراصل ان کے پاس بھی ایک بندوق تھی لیکن میکسن ججارہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بندوق لوڈ نہیں تھی کھالی تھی اور وہ رومی ریج پر تان دیتی ہیں اب جب جو چٹ چٹ ہو جاتی ہے گولی چلتی نہیں ہے اور رومی ریج مار دیتا ہے انہیں دھڑ میکسن ججارہ کو میکسن ججارہ کو دو گولی لگ جاتی ہیں دو تین گولی لگ جاتی ہیں تو میکسن ججارہ اس وقت تھوڑی جندہ ہوتی ہیں کیونکہ میکسن ججارہ کو گولی اس نے چہرے پر نہیں مار رہی تھی کئی اور مار دیں ہوں گی ٹھیک ہے تو میکسن ججارہ کے ساتھ بھی وہی حال ہوتا ہے دوسکرم اور پھر جب یہ ہو جاتا سب کام پھر کیا ہوتا ہے پھر میکسن ججارہ تھوڑی بہت جندہ تھی اس وقت بھی کیوں گولی لگنے کے بعد انسان پورا تو مر نہیں جاتا تھوڑا بہت سانس جندی ہوتی ہے تو میکسن ججارہ کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور یہاں پر کروس بنا دیتا ہے بہت بھنکر چاکو سے آنکھیں نکال لے جاتا ہے اور وہ آنکھیں گہنوں کے ڈپ بومہ رکھ جاتا ہے اور وہ آنکھیں جب یہ گرفتہ روز ہو جاتا ہے کون تھا یہ کھونی کا نام کیا تھا اپنا ریچارڈ رو میریج جب ریچارڈ رو میریج گرفتہ رو جاتا ہے جب اس کے گھر کی تحقیقات ہوتی ہے تب جا کر یہ آنکھیں پولیس کو ملتی ہیں تب پولیس کو سمجھاتی ہے کہ ایک اپنے لیے ایک ایسی لاس ملی تھی ایک سمجھ پہ جس کی آنکھیں نہیں تھی تب جا کر یہ پتہ چلتا کیونکہ اس کی پوشٹ موٹم ہوتا ہے دینی میینے سب پتہ چل جاتا ہے اس کی آنکھوں کا پتہ چلتا تب پولیس اندازہ لگا پاتی ہے کہ یہ آنکھیں وہی ہیں جو اس محلہ کی تھی اچھا تو اسی پرکار سے اس نے لگ بگ لگ بگ کتنی گھٹناوں کو انجام دے دیا تھا انیس یا بیس اور لگ بگ گیارہ بارہ ریپ کیس ہو چکے تھے اچھا ایک بات کومن ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ سو دن اگر چور کے تو ایک دن پولیس کا جرور ہوتا ہے بلکل یہی ہے سو دن اگر چور چوری کر سکتا تو ایک دن وہ جرور آئے گا جس دن وہ پکڑا ہی جائے گا اچھا اس کے پکڑانے کے پیچھے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کو پکڑانے میں جوتے نے بہت بڑا رول نبایا تھا جوتے نے کیسے رول نبایا تھا دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک پیٹر نام کے انسان کو مار دیتا ہے یہ مہل تھا اب بربرا یہ فیمیل تھی میں نے یہ سوٹ نام نکال لیا کہ بربرا تھا اچھا بربرا نام کی ایک مہلہ ہو سکتی ہے دونوں کو گولی مار دیتا ہے اچھا جوتے کا نسان چھوڑ جاتا ہے کیا پتہ وہ کس میں تھا دونوں کو گولی مار تھا بلڈ وہا ہوگا یا بلڈ کے سیمپل سے وہ جوتے کا نسان بن گیا ہوگا لیکن جب یہ جوتے کی وہ کری گئی پولیس نے جوتے کے جوتے کے فنگرپرنٹ نہیں ہوتے جوتے کے پرنٹ ہوتے ہیں جب پولیس نے وہ اٹھائے تو پتہ چلا کہ یہ ایک بسیش جوتا ہے بسیش جوتا یعنی پورے یو ایسے میں کبھل چھ جوتے اس پرکار کے بنی ہیں اچھا یہ کیا سا بسیش پرکار کا تھا پولیس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اب بہت بڑا تگڑا ثبوت لگ چکا تھا کہ ماتر چھے لوگوں میں اسے ایک کو پکڑنا ہے اچھا یہ بات آ چکی تھی اب یہ جوتا تھا گیارہ دسملہ پانچ نمبر کا گیارہ دسملہ پانچ نمبر کا اور یہ جوتے کہاں کہاں گئے تھے اچھا یہ جوتے کی آپ کو کمپنی بتا دوں ایویہ سوج نام کا کمپنی تھی ایویہ سوج نام کی کمپنی تھی جب کمپنی سے جانچ پرتال کی گئی تو کمپنی نے بتایا کہ ہم نے ایسے چھے سوج بنائے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے یو ایس اے میں کیول گیارہ نمبر کے چھے سوج بجھنے ہیں لیکن بسارتے یہ تھی اس میں مک کے بعد کہ یہ ایک ایویہ کمپنی کے تھے اور ایویہ کمپنی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس پرکار کے اونلی چھے سوج بنائے ہیں یہ بسنس آرڈر پر بنتے تھے اچھا اب یہ تھے ساڑھے گیارہ نمبر کے پولس کے ہاتھ لگ چکا تھا کہ ساڑھا گیارہ نمبر کے پانچ سوج بنتے ہیں وہ بھی ایویہ کمپنی کے یعنی ان میں سے پانچ لوگ تو بے گناہ ہیں لیکن ایک گنے گار جرور ہے ایک گنے گار ہے اچھا یہ پانچ سوج کہا جاتے ہیں پانچ سوج جاتے ہیں ایریجونا میں اور پانچ سوج جاتا ہے مطلب ایک جوڑی سوج جاتے ہیں لوس انجلیس میں اچھا اب دیکھو سب سے مقبات یہ ہوتی ہے کہ جب رومی روچ میڈیا نے یہ خبر پرکاست کر دی تھی ٹی وی پہ تھوڑی بہت تو رومی ریج اس وقت پتہ چل جاتا رومی ریج کو تو وہ سوج کو ایک گولڈن کر کے جگہ تھی وہاں پر فینک دیتا ہے اچھا لیکن پولس کے ہاتھ ایک بات تو کومن ہو چکی تھی کہ بھائی چھے سوج ہیں کہاں کہاں گئے ہیں دکانداروں سے پتہ لگایا کمپنیز پتہ لگایا کس کس دکاندار کے پاس گئے ہیں تو ایک سرنی بنتی چلی گئی اور دکانداروں نے کہا دیا کہ ہم نے اسے بینچا تھا اب پولس اسے پکڑنے جاتی ہے اور اس کے چترمتر لگا دیتی ہے بجار پہ کیونکہ اب پولس کے ہاتھ میں پتہ چل چکا تھا کہ کون ہے تو اس پرکار سے یہ پکڑاتا ہے یہ خونکار اپنا دی جوتے کی بجا سے کہ جوتا کا جو پرنٹ چھوڑ گیا تھا اسی بجا سے یہ پتہ چل گیا تھا پولس پہنچ گئی تھی یہ تو یہ اتنا ساتر تھا کہ سماج کے بیچ رہ رہا تھا اور سماج کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور خون ہی اتنا بھیانک تھا آنکھ ہے نکال کر لوگوں کی اپنے ڈائننگ ٹیبل پر سجاتے ہیں چیزوں کو اور بھی ٹیبل ہو جاتی ہیں چھتوں پر سیلنگ پر سیلنگ بول رہا ہوں ٹنڈی ہوتی ہیں ان پر جمع دیتے ہیں چیزوں کو اچھی لگنے کے لیے یہ ایسے آنکھوں کو رکھتا تھا انسانی آنکھوں کو بتائیے تو یہ تھی ریچرڈ رومی ریج کی کہانی اب ملتے ہیں کسی اور دمدار فیکٹ کے ساتھ تب تک وائیوہ جہند